اسلام علیکم ناظرین ماہو آپ کا عزبان آفیس و بکر اور آپ دیکھیں ایس ایس اے انسانی چینل ناظرین ایک آپ کو اہم خبر سے اگرہ کریں کہ کیا شوائش شریف صاحب دو دن میں گفتار ہونے والے ہیں کیا پپل پارٹی نے ایک بار نونلی کے ساتھ پھر کھیل کھیل لیا کیا جگہین ترین صاحب لندن میں نواز شریف سے ملاقات کرنے گئے ہیں کیا چودری بیادران نے اپوزیشن کا ساتھ انہیں سے انکار کر دیا سب انفارمیشن اصل کرنے کے لیے ہمارے صاحب سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچ کریں بہت بہت شکریہ آپ جی ناظرین پہلے بات کرتے ہیں ہم پپل پارٹی کے اس نے کیسا کھیل کھیل لیا اس نے مریم نواز صاحب کو اپنے گھر پر بلا کر اپنی والدہ کے قبر پر مافی منگوائی گی ان سے کہ جو ان کے والد صاحب ماضی میں اور مریم نواز صاحب ان کے ساتھ ان کو گالیاں دیتی رہی اور ان پہ الزامات لگاتری کریپشن کے یہ چور ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس پہ انہوں نے مافی منگوائی ایک اچھا کیر کھیلائن کے ساتھ اپنے زیادہ کے مطابق مبیشن پپل پارٹی دوسروں کے استعمال کر جاتی ہے کیسے کر جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے بار جب الیکشن ہو رہے تھے سنیٹر کے تو انہوں نے ان کو استعمال کر کے اپنے کارکن یوسف علی گلانی صاحب کو سنیٹر کی سیٹ دلوا دی یہ بات میں شور مجاتے رہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ اپنی بازی لے گئے اس کے بعد پھر انہوں نے استعمال یہ کیا کہ ان سے مافی منگوائی قوم کو بتا دیا کہ جو ہمارے ہمیں گالیاں دیتی تھی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہم صادق امین ہیں ایک تو وہ یہ کھیل کھیل گئے دوسری بات چودری برادران ہیں پرویز علی صاحب یعنی کافلی کے بندے جو تھے ان کو جو وزارات کے لالش دی جاری تھی کہ ہم آپ کو وزیر اللہ بنا دیتے ہیں ہم آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم حکومت کو گرا دیں تو اس میں نو لی کے بندے نہیں مان رہے تھے شاید خاکان عباسی صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیا ٹی وی والا کو کہ جس کے بعد چھ سات بندے ہیں ان کو ہم وزیر اللہ بنا دیے کیسے ممکن ہے کچھ وہ نہیں مان رہے تھے اور پرویز علی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وزیر اللہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیٹھ سال پورے کرنے ہوگے یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت کو گرا دیں یہ نہ ہو کہ دو ماہ کے بعد آپ کہنے لگیں کہ ہم پھر چلے ایکشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب اور نو لیگ جاتی ہے کہ اب یہ ایکشن ہو نو لیگ نہیں چاہتی کہ یہ پانسل کمپلیٹ کرسکیں تو یہ اختلافات تھے اپوزیشن کے اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو کب کی حکومت چلے گئی ہوتی اور عمران خان صاحب اب نہیں ہوتے وزیر اعظم تو ریزی علی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم حکومت کو نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم تمرین کی خلاف عرضی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ ایک پارٹی میں جوانے ہوتے تھے اس کے پارٹی کے رولز ہوتے ہیں رولز کیا ہوتے ہیں کہ ہم بلاو اچھا پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد چودری پرائیویز علی صاحب نے میوس ہو کر سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کئی نہیں جا رہے ہیں ہم کسی اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہاں پر جو کاف لے کہ وہ آؤٹ ہو گئی اب بات ہوتی ہے جھنگیترین صاحب کی کیونکہ جھنگیترین صاحب کے کافی بندے ہیں اگر وہ بھی چاہے تو حکومت کو گرا سکتے ہیں جھنگیترین صاحب ان کے ساتھ کھیل کھیلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب موقع آیا سادی نے کہا ادمہ اعتماد کے سادی نے کہا تو جھنگیترین صاحب لندن نکل گئے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ میری طبیعت نصاز ہے اور میں لندن علاج کے لئے جا رہا ہوں تو وہ بھی نکل گئے اور اب بسلم لیگ اور پپل پارٹی جو ہے وہ خموش ہے وہ کیوں خموش ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ نواز شریف سے ملنے گئے ہوئے ہیں تو اس لئے وہ خموش ہیں اور جھنگیترین صاحب سوچ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ان کو ایک سہارہ دے کر خود اس لئے نکل گئے کہ جب پچھلی بار گئے تھے لندن تو پپل پارٹی اور نول لیگ والے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے ایٹو مشین تلی گئے لندن ان کو کیوں نہیں گفتار کیا جاتا ان کو کیوں نہیں پیش کیا جاتا تو وہ اس لئے کہ جیسے شباز شریف صاحب کے اوپر کیس ہیں ویسے جھنگیترین صاحب کے اوپر کیس ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ شباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ آئیسیل میں ہے اور جو جھنگیترین کا نام ہے وہ آئیسیل میں نہیں ہے جس کا نام آئیسیل میں ہو وہ بیرون مرک سفر نہیں کھا سکتا اس لئے ان کا نام نہیں تھا وہ چل گئے تو کافی تنکید کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کو بھی اور جھنگیترین صاحب کو بھی تو اس لئے انہوں نے ایک چال چلی کیونکہ جب برون مرک جاتے ہیں پیچھے پاکستان ان کو گالیاں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کی ایک اتنا ریسپیکٹ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ واقعی چوہ رہے ہیں کریپٹر لوگ ہیں تو وہاں پر ایک دوسری نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس لئے ان سے بچنے کے لئے انہوں نے ایک چال چل کر خود روانہ ہو گئے تو آپ وہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی تنقید نہیں ہو رہی اور جھنگیترین صاحب بھی تنقید سے بچ کے یہ تھا پلانہ ان کا یہاں پر اتمہ اعتماد کا جو پلان تھا وہ نقام ہو گیا اپوزیشن کا اور اس کے بعد اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ پپل پارٹی یکم مارچ کو جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جاری ہے یکم مارچ سے یہاں پر سٹارٹ ہوگا اور نو مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا ایک طویل لمبا کیونکہ دو دن میں بھی اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں کراچی سے اسلام آباد تو انہوں نے لمبا کیوں رکھا تو ایک تو عوام بہر ہو جائے گی دوسرا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر پڑے گا وہ کیسے پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب راستے بند ہوتے ہیں تو کوئی بزنس کے لئے جا رہا ہوتا ہے کوئی سکول بچے جا رہے ہوتے ہیں کوئی شوہ پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی اپنی جاب کے لئے جا رہا ہوتے ہیں کوئی آفیس جا رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا پاتے تو پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہے جب نو دن یہ اپنے کمپلیٹ کریں گے پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر پڑے گا جیسے یہ ختم کریں گے تو ان کا شروع ہو جائے گا مولینہ فضل رمان صاحب اور نولی کا تو یہ حکومت کے پاس جواز ہوگا کہ ان کی روکتام کریں کیونکہ معیشت کا مسئلہ ہے پاکستان کی تو یہ انفارمیشن تھی آج کی اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے ہیں ایسے سے انسانیہ چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفیکشن سے باقابر رہ سکیں